اللہ رب العالمین نے نقشہ کی چاہے قرآن کا دیکھیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ اے ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جس وقت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اَتَتَّخِدُوا اَسْنَامًا آلِهَا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ڈاریکٹ اپنے والد آزر کے سامنے اپنی بات رکھ دی اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا قرآن کا پورا نقشہ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور اسی طرح ہم عبراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائیں گے اس سے مراد اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی تمام بادشاہت کو دکھایا ان کے سامنے ظاہر کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ لامیہ تعلیل کے لئے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کے اندر ایک بڑی بادشاہت کو تیار کیا ہوا ہے آگے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْرُ جب رات ہوئی تاریخی ہوئی رَعَا قَوْقَبَنْ ایک ستارے کو دیکھا آسمان میں رَعَا قَوْقَبَنْ ایک ستارے کو دیکھا آسمان میں قَالَ حَاذَا رَبِّي کہا یہ تو میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جب یہ ستارہ غروب ہو گیا دوب گیا قَالَ لَا اُحِبُّ لَا فِلِي دوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں میں میں غروب ہونے والوں کو جو پہلے چمکیں روشن ہوں اور اس کے بعد دوب جائے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں یعنی پسند اس ناہیے سے نہیں کرتا ہوں کہ ان کو اپنا رب تسلیم کر لوں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ سعادی وغیرہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت سات سال کی تھی دوسرے قول کے مطابق حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی ایک تیسرا قول بھی اہلِ علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی عمر سترہ برس کی تھی جبکہ یہ قول ضعیف ہے صحیح اور راجِ قول جو سمجھ میں آتا ہے وہ سات سال کی عمر کے اندر انہوں نے صرف ان کے دل میں یہ بات آئی تھی جب وہ سنِ شعور کو سنِ تمیز کو پہنچے تو ایک دل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ایک بات ڈال دی کہ آسمان کی طرف انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور چونکہ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھ چکے تھے وہ اپنی قوم کو کہ کوئی دیکھا اونٹ ہیں بکریہ ہیں سورج ہے چاند ہے آسمان ہے زمین ہے درخت ہیں ندیاں ہیں سمندر ہیں ریت ہیں ٹیلے ہیں پہاڑ ہیں غرض یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اور ضرور کوئی نہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہوگا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ چمک رہا ہے اور بلندی پر ہے یہ افق میں ہے آسمان میں ہے اور چمکتا ہوا ہے ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ڈوب گیا ستارہ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو اپنا معبود بنا ڈالوں اس کے بعد اللہ نے نقشہ کی جب فَلَمَّا رَأَلْقَمَرَ بَازِغًا جب انہوں نے چاند کو دیکھا بازِغًا بلکل ظاہر و باہر تھا بلکل ظاہر تھا نمائیہ تھا روشن تھا قَالَ حَذَا رَبِّ پھر کہنے لگے یہ میرا رب ہے کیونکہ چاند بڑا ہوتا ہے اور چمک رہا تھا کہ یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جب یہ چاند بھی ڈوب گیا قَالَ لَئِلَّمْ يَهَدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ قَالِينَ کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا سنِ تمیز کی عمر ہے سات سال کی عمر ہے یہ الہام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی دل میں ہے ابھی نبی نہیں بنایا گیا وہ ابھی نبوت و رسالت ان کو نہیں عطا کی گئی ہے لیکن ایک دل میں یہ فطری چیز پیدا ہو گئی ستارے کو دیکھ کر کہا کہ شاید یہ میری تربیت کرنے والا ہے یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا چاند کو دے کا بڑا تھا روشن تھا بازغن مفسرین کہتے ہیں بازغن کا مطلب یہ ہے کہ بلکل نمائیہ ظاہر بڑا اور ظاہر سی باتے چاند ستارے کے بالمقابل نمائیہ اور بڑا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جب وہ ڈوب گیا لَإِلَّمْ يَهَدِنِي رَبِّي اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا مجھے ہدایت نہیں دے گا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِّينَ تو میں گمراہ لوگوں میں سو ہو جاؤں گا اس کے بعد اللہ نے نقشہ کی چاہے فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَتًا جب سورج کو دیکھا دن ہوا فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَتًا جب سورج کو دیکھا بازِغَتًا یہ سورج تو اور نمائیہ ہے بھئی اور ظاہر ہے بلکل اس چمک رہا ہے اپنی روشنی کی کرنوں کو بکھیر رہا ہے کہا یہ میرا رب ہے ہادا اکبر کیونکہ یہ بڑا ہے ہے کہ نہیں سورج دیکھنے میں بڑا ہوتا ہے چاند اور ستاروں سے تو کہا ہادا ربی ہادا اکبر یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ جب وہ غروب ہو گیا ڈوب گیا کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں بری ہوں برات کا اظہار کرتا ہوں ان چیزوں سے جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ دوسروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو ساجی مانتے ہو لوں گیا موسیقی